بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کی امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کو میرے چینل ہوم سویٹ ہوم پر خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پینی ہوں ہیں تو پلیز لائک کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پرس کر لیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت مصول ہو سکے تینکیو تو میں نے جی اپنے کاموں کا کر دی ہے آغاز آپ جانتے ہوں گے ایک ہاؤس پائف کی زندگی جو اٹھتے ہی صبح شروع ہوتی ہے گھر کے کاموں سے اور راس ہوتے تک گھر کے کام ہی جائے رہتے ہیں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے تو میں نے بھی ٹینکی میں آٹا ڈالا ہے کیونکہ دو دن سے توڑے میں آٹا تھا تو میں نے کہا نہیں اب بہتا ہوں گیا میں اس کو ڈال ہی لوں ہوں فائنلی یہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے جب میں روٹی پکائن لگتوں تو بچے کیا کرتے ہیں میرے ساتھ اکثر اور بیشتر بیسے روز نہیں ہوتا کیا لین ہے نہیں اس پہ تو میں بکا رہی ہوں نا اچھے یا نہیں میں یہ دے دوں آپ کو بچکلا بیلن تو پھر میں کیا کروں گی آج اگر آپ کو ہمارا چینل بے نہیں ہوتا تو ملیئے لککن مرگ بھی بیشتر بگر مسئلی ہے researchers اینکہ میں نے یہ زیارے سے CRT کریں گا لگز سر کے اینک مخرج ہو رہا ہے اس سے بدات کر po ترJE blinking لیں ہوتی ایروں میرے روٹی بڑھئی ہے ایروں میرے روٹی بڑھئی ہے اس میں دادا آتا لگی گئے نا میرے میں آج آتا ہوں ایک دیکھیں یہاں بیٹھا ہوگا ہے ایک اوہو یہ تمہارے اوپر گر جانے میں جب بھی کچن میں آتی ہوں تو ساتھ خدیجہ تو میرے خوتی ہی ہے اور میں اس کے بل کے کمپنی کی اتنی عادی ہو چکیوں کہ جب وہ سو بھی رہی ہو یا اس کے تربت خراب ہو تو میں اس کو بہت نس کرتی ہوں مطلب میں اس کے کمپنی انجوائے کرتی ہوں مطلب ہر چیز میں اس نے کہنا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو ہماری گفتو شنید جاری رہتی ہے اور جو آج تو چھوٹا بھی میرے ساتھ آگیا یہ کبھی کبھی ویسے آتا ہے حسیب لیکن آج یہ اپنی کاری گری آٹے کو کبھی وہ جو خوشکہ ہوتا ہے وہ مانگ رہا ہے مطلب میں تنگ بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہ سکہ زائیبیز کر رہے تھے لیکن میں نے بعد میں اس کو ویسٹ نہیں کیا اس کو کٹھا کر کے مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ میں نے پھینگا نہیں ہے مطلب وہ مرگیوں کی کام آگیا تھا جنہوں نے آٹا روٹی بنائی خدیجہ نے تو پکائی بھی تھی اور وہ جلا بھی دی اس نے تو اتنی دیر اس کو چولاؤن رہا تو میں مجھ اتنا بعد میں افسوس ہوا کہ اتنی گیس زائی ہوئی بہرحال اور آپ کو میرا ولوگ اچھا لگیا تو پلیس کومنٹ میں ضرور بتانا کہ کیسا جا رہا ہے اور سجیشن بھی دیا کرے کہ میں کس طرح کی ولوگز آپ کے لئے لے کیا ہوں اور میرے پیچھے میرا چھوٹا بیٹا بھی تھا وہ بھی اپنی مداخلت کر رہا تھا جو اس کے قریب قریب پہنچ میں چیزیں ہا رہی تھی تو مطلب آپ فیل کر سکتی ہیں جو بچوں کے ساتھ گھر کا کام کر رہی ہوتی ہیں مطلب ملٹی ٹاسکنگ کر اچھا آپ نے مجھے بتانا ہے دوسری ماں ہیں جو مجھے دیکھتی ہیں کہ آپ کی بچے بھی ایسے کرتے ہیں یا جب میرے ہی بچے ایسے نوکھیں ہیں جو مجھے تنگ کرتے ہیں اور میں پھر ان کو زیادہ مطلب ہر چیز میں میں روک ٹوک نہیں کرتی وہ جو کر رہے ہوتے ہیں میں کرنے دیتی ہوں مطلب ایک تمیز کے دائرے میں مطلب جہاں پہ ان کو بھی نقصان نہ ہو مجھے بھی نقصان نہ ہو اور میرا زیادہ ڈیلے بھی نہ ہو کام وہاں تک تو میں ان کو اجازہ دیتی ہوں اگر یہ حد سے تجاوز کریں تو پھر میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہوں اور لگے ہاتھوں ایک آدھ لگا بھی دیتی ہوں اگر زیادہ تنگ کریں اور آج کا vlog بس یہی تھا تو آپ نے کمپلیٹ ووچ کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک لازمی دینا ہے اور اگر آپ میرے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو میں موٹیویٹ ہوتی ہوں نیکسٹ ویڈیو بنانے کے لیے اگر آپ نہیں کرتے یا آپ نہیں دیکھتے ہیں فولتوں کہتے ہیں میرا حوصلہ شکریہ ہو جاتی ہے میں پھر نہیں بنانے کے لیے دل کرتا اچھا جی دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی